ایک دشوار جینہ بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ ملا دشت میں جب کہ بابا کا لاشا لپٹ کر پدر سے کیا خوب گریہ وہاں پہنچ زینب تو شہنے کا سلا دو اسے جا کے بہنا بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ کبھی اپنے بابا کے قاتل سے ڈر کر کبھی روئی زندہ میں تن آئیوں پر کبھی بولی زینب کہ اب گھر چلو ہوا ایک بڑا سے ایک مہینہ بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ نارے ہے داری بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ اہل دل اہل نظر حق ولی کہتے ہیں لوہ ایمان کا اخت جلی کہتے ہیں صداقت کی محمد سے گواہی لے لو صداقت کی محمد سے گواہی لے لو فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں سلوات باوازے بلند اللہ محمد سے گواہی لے اللہ محمد سے گواہی لے ہم مناتے ہیں غمیں خاتون جنت آج بھی ہم مناتے ہیں غمیں خاتون جنت آج بھی سن کے رو دیتا ہے دل ان کی مصیبت آج بھی ہم مناتے ہیں غمیں خاتون جنت آج بھی دشمنوں نے ڈھا دیا تھا فاطمہ کا غم قدا دشمنوں نے ڈھا دیا تھا فاطمہ کا غم قدا اجڑی اجڑی اور بے سایا ہے تربت آج بھی ہم مناتے ہیں غمیں خاتون جنت آج بھی باپ کے غم میں جب ان کا گریہ جاتا ہے یاد باپ کے غم میں جب ان کا گریہ جاتا ہے یاد دل کو تڑپا دیتی ہے آج بھی آج بھی ہم مناتے ہیں غمیں خاتون جنت آج بھی فاتمہ اے فاتمہ اے شہزادی خلد کی فاتمہ اے فاتمہ اے شہزادی خلد کی تم جسے چاہو اسے مل جائے جنت آج بھی ہم مناتے ہیں غمیں خاتون جنت آج بھی باپ کا شوہر کا غم اور گیارہ بیٹوں کا عالم باپ کا شوہر کا غم اور گیارہ بیٹوں کا عالم چین زہرہ کو نہیں ہے زہر تربت آج بھی ہم مناتے ہیں غمیں خاتون جنت آج بھی ہوتا ہے تسبیح زہرہ سے نمازوں کو فروغ ہوتا ہے تسبیح زہرہ سے نمازوں کو فروغ سارے دنیا پر ہے روشن یہ حقیقت آج بھی ہم مناتے ہیں غمیں خاتون جنت آج بھی زہرہ اے نا چیز کو خرشید تم نے کر دیا زہرہ اے نا چیز کو خرشید تم نے کر دیا اس کو حاصل ہے اسی نسبت سے شہرت آج بھی ہم مناتے ہیں غمیں خاتون جنت آج بھی سن کرو دے تاہ دن ان کے مصیبت آج بھی سلوات بہوازہ بلان بقا بنے ہیں وہی دین مصطفی مصطفہ کے لئے جو کربلا میں تھے تیار ہر بلا کے لئے حسین اب تو بنا لیجیے خدا کے لئے حسین اب تو بلا لیجیے خدا کے لئے تڑپ رہے ہیں بہت لوگ کربلا کے لئے تڑپ رہے ہیں بہت لوگ کربلا کے لئے اسی ترہاں سے تھے شبیر کے لئے عباس اسی ترہاں سے تھے شبیر کے لئے عباس سپر بنے تھے علی جیس مصطفی کے لئے سپر بنے تھے علی جیس مصطفی کے لئے وفائے حضرت عباس کی مثال نہیں وفائے حضرت عباس کی مثال نہیں وفائے ہے ان کے لئے اور یہ وفا کی لئے وفا ہے ان کے لئے اور یہ وفا کی بتا گیا یہ ہمیں سجدہ تہہ خنجر بتا گیا یہ ہمیں سجدہ تہہ خنجر سر حسین جھکا ہے تو بس خدا کے لئے سر حسین جھکا ہے تو بس خدا کے لئے شہید ہو کہ یہ شارب بتا گیا ہے حسین شہید ہو کہ یہ شارب بتا گیا ہے حسین جیو خدا کے لئے جان دو خدا کے لئے سلوات بہت 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 ب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقتلتهم وغاسبی حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائب مجمعین اللہم عذبهم عذاباً يستغیث منو اہل النار آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شہداء لننا صلوات پڑھ دے محمد وعالی قرآن حکیم کی یا وافی ہدایہ جو مسلسل سلسلے کلام ہے کہ اہل بیت ہم نے آپ کو امت وسط قرار دیا ہے ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ آپ ہمارے اور بندوں کے درمیان گوا رہیں آہل بیت کو اللہ نے نور سے پیدا کیا اور نور سے پیدا کرنے کے بعد ہم جیسے جسم عطا کیا نور سے اس لیے پیدا کیا کہ وہاں سے قریب رہیں اور جسم اس لیے عطا کیا کہ ہم جیسے گناہگار بندوں سے قریب رہیں اسے سلسلے سے آپ مئلسوں کو سماعت فرما رہے ہیں اور کل میں نے آپ کے سامنے غازی ابو فضل العباس کے علم کے سلسلے سے تقریر کی تھی اور ان کے خدبے کے اقتصابات آپ کو سنائے تھے اب چونکہ کل جو مئلس ہے وہ آٹھوے امام کے سلسلے سے ہے تو وہ پورا فضال اور مسائب انہی کا ہوگا لہٰذا کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ آج وہی علم عباس کے موضوع کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا جائے اور پرسوں سے پھر سلسلے کلام امیر المومنین سے شروع ہوگا کہ مطبع باب عزبالن سلواز پڑھ دیں محمد موسیقی آج لاؤڈ سپیکر بدلہ ہے مومنین تو وہی ہیں ایک مرتبہ ایسی ملجل کے باواز بلن سلوات پڑھیں تاکہ پڑھیں وہ ایک سلسلہ کلام کل کے آج آگے بڑھے گا مگر دو بات ہے میں یہ آپ کے سامنے معروضات عرض کرنے ہیں کہ غازی ابو فضل العباس کے اوپر ایک یا دو مئلس ناکافی ہے بلکہ عشریں ناکافی ہیں اور صدیان ناکافی ہیں ان کی عظمت و فضیلت کو سمجھنے کے لیے مگر ہاں اگر سمجھنا ہے تو بس ایک جملے میں سمجھ سکتے ہیں کہ علی کی دعا کا نام عباس ہے علی کی دعا کا نام عباس ہے علی کی تمنہ کا نام عباس ہے دعا کا نام عباس ہے جو اللہ سے امیر المومنین نے مانگا تھا اس دعا کا نام جناب عباس ہے سورہ مبارکہ دہر اٹھا کے دیکھئے سب سے پہلے آپ دو دونے چار جملے میں بات کو سمجھیں تاکہ میں پھر اسی جذبے کے ساتھ جیسے آپ روز سن رہے ہیں میں اپنی تقریر کو شروع کروں کہ یہ قرآن ہے کیا عباس دعا سے پیدا ہوئے عباس نظر سے پیدا ہوئے عباس منت سے پیدا ہوئے امیر المومنین نے منت مانی تھی امیر المومنین نے نظر مانی تھی اس نظر سے جناب عباس پیدا ہوئے قرآن حکیم ہے کیا قرآن ایک الہی فرمان ہے جو براہ راست پیغمبر پہ نازل ہوا جس میں اللہ نے صاحب صاحب اپنے حبیب سے باتیں کی کہ میرے حبیب اپنی امت کو بتائیے کہ یہ چیز جائز ہے یہ ناجائز ہے اپنی امت کو بتائیے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے اپنی امت کو کہیے کہ یہ کام کریں یہ کام نہ کریں یہ صاحب صاحب قرآن حکیم میں اللہ نے وہا ہے کہ اپنی امت کو بتائیے کہ یہ چیز جائز یہ ناجائز یا حلال یا حرام اسے کرنا اسے نہیں کرنا یہ کام کریں یہ کام نہ کریں تو اگر نظر ماننا اور منت ماننا خلاف شریعت ہوتا تو اللہ قرآن میں پہلے سے پیغمبر سے منع کر دیتا کہ یہ حبیب اپنی امت کو بتا کے جائیے کہ یہ نظر و نیاز اور منت و مراد کے چکروں میں نہ پڑھیں یہ چیزیں ہمیں ناپسند ہیں بجا اس کے کہ اللہ نظر و نیاز کے منع کرنے کے سورہ مبارکہ دہر میں ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے کہ جو منت مانتے ہیں انشاء دورا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نظر کو مانتے ہیں اب آئیے میں فضال سنا رہا ہوں آپ متوجہ ہو جائیں یہ تو ہوتا رہتا ہے کہ نظر ماننے کے لئے قرآن حکیم نے حکم دیا اور کہا اہلِ بیت کی تعریف کیا اس سورہ مبارکہ دہر میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں تو نظر ماننے کو اللہ قرآن میں مانا کیوں کرتا جو پچھلی شریعتوں میں مستحسن تھا میں آ رہا ہوں غازی تک جو پچھلی شریعتوں میں مستحسن تھا نظر ماننا آدم کی شریعت میں تھا نظر ماننا نوح کی شریعت میں تھا نظر ماننا ابراہیم کی شریعت میں تھا نظر ماننا موسیٰ کی شریعت میں تھا ہم شیعوں کے بات تو چھوڑیے ہمارے ہاں تو کوئی کام بغیر منت کے ہوتا ہی نہیں نہیں ذرا توجہ کریں آپ ذرا آپ خوش ہو کے سنیں ہماری بات تو چھوڑیے ہمارے ہاں تو کوئی قائم بغیر منت و نظر کے ہوتا ہی نہیں مگر نظر ماننا انبیاء کا شعار ہے نظر ماننا انبیاء کا طریقہ ہے جائیے قرآن حکیم پڑھئے جناب اسحاق پیغمبر منت سے پیدا ہوئے جناب جرجیس منت سے پیدا ہوئے جناب حسقیل منت سے پیدا ہوئے جناب شوائب منت سے پیدا ہوئے جناب شیس منت سے پیدا ہوئے جناب مریم منت سے پیدا ہوئے رسول کے والد جناب عبداللہ منت سے پیدا ہوئے غازی ابو فضل اللہ منت سے پیدا ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ محمد منت ماننا انبیاء کا طریقہ ہے منت ماننا انبیاء کا طریقہ ہے اسی طرح سے غازی ابو فضل اللہ منت سے پیدا ہوئے ہیں اب دو واقعے میں آپ کو مجمل سنا رہا ہوں جناب مریم کی ماں کا نام اس بات ہے جنگہ سن بہت زیادہ ہو گیا تھا امومن اس عمر میں ولادت نہیں ہوتی ہے وہ اپنے حجرے میں تھی اتنے میں کیا دیکھا کہ پرندہ گھوصلہ لگائے ہیں اور اس میں آیا اور وہ اپنے بچوں کے موہ میں دانا ودیت کرنے لگا یہ چیز جناب عشبہ کو بڑی پسند آئی تو انہوں نے کہا اے پروردگار تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ تو نے پرندے کو اولاد دے دی ہمیں اولاد نہیں تھی یہ ہے دعا منت کہاں سے شروع ہوتی ہے اردو میں جہاں اگر لگ جائے وہی سے منت شروع ہوتی ہے کہاں پروردگار تو تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ تو نے پرندے کو اولاد دے دی ہمیں اولاد نہیں دیا اگر تو مجھے ایک بیٹا دے دے تو اس بیٹے کو ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے وف کر دیں گے اب یہاں سے منت ہے اگر بیٹا دے دے تو ہم وف کر دیں اللہ کو ڈاٹنا چاہیے تھا ہمیں منت و مراد میں کہاں گھسیٹ رہی ہو مگر ضعیفی میں سمر اولاد سے مستفید فرمایا اور جناب مریم پیدا ہوئی جناب مریم جب پیدا ہوئی اب یہ پورا واقعی کا نچوڑ میں سنا رہا ہوں جناب مریم جب پیدا ہوئی سورہ مبارک مریم میں سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس آیت کے نشان ہے اس کی تفسیروں میں جا کے دیکھئے کہ جناب مریم جب پیدا ہوئی تو ان کی ماں عشبہ نے سفید کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے محرام میں لا کے رکھ دیا بیچ میں بیت المقدس تھا کنارے کنارے کمرے تھے جس میں راہب یعنی کرسچن کے عالم رہتے تھے جب وہ سوہ عبادت کے لئے آئے تو دیکھائے کہ نوزائدہ بچی اس سے پہلے کبھی یہ ہوا نہیں تھا تو ایک شور مج گیا یہ بچی کہاں سے آئی فیکو نکالو یہاں سے ہٹاو بچی کہاں سے آئی فیکو نکالو ہٹاو اب چاروں طرف سے جب آواز ہے بلند ہونے لگی کہ اسے پھیکا جائے ہٹایا جائے تو اللہ نے عشبہ پہ وحی کیا کہاں تو فوراں جاؤ اور جس بچی کو رکھ کے آئی ہو اس کی پیشانی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا دو اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے جناب عشبہ آئی اور محرام میں یہ بلا وجہ میں فاغیہ نہیں سنا رہا ہوں قرآنی ایک بہت بڑی منزل تیہ کرنا ہے اور مسلسل کل کی تقریر سے ہونا اس لئے سنا رہا ہوں اب جناب عشبہ آئی اور انہوں نے پیشانی سے کپڑے کو ہٹایا تو نور عیسیٰ چمکنے لگا نور عیسیٰ چمکنے لگا اب جو راہی بھی اس بات میں لڑ رہے تھے کہ اسے پھیکا جائے اب وہ اس پر لڑنے لگے ہم پالیں گے ہم پالیں گے ہم پالیں گے انہی میں بڑے راہی بھور عبرار تھے جناب زکریہ جو رشتے میں ان کے خالو تھے ان کا ہم پالیں گے اس کی دو وجہ ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم عبرار ہیں دوسری وجہ ہے کہ ہم رشتے دار ہیں وہ کہا نہیں ہو سکتا بہرحال تہی یہ ہوا کہ جناب زکریہ نے ایک پرپوزل رکھا کہ جس لوہے کے قلم سے ہم توریت لکھتے ہیں لوہے کا کام یہ ہے کہ پانی میں ڈالا جائے تو ڈوب جائے گا لہذا اپنے قلم کو پانی میں بھیکو جس کا قلم ڈوب جائے گا وہ محروم ہوگا جس کا قلم پانی پہ تہرے گا یہ کام فطرت کے خلاف ہوگا لہذا وہی کفالت اور پرورش کرے گا چنانچہ سارے لوگوں نے اپنے قلم کو پھیکا سب کا قلم ڈوب گیا زکریہ کا قلم تہہتا رہا تو تہہ یہ ہوا کہ یہ کفالت زکریہ کے ذمہ جائے گی زکریہ نے اپنے کمرے کو اوپر ایک کمرہ بنایا لکڑے کی سیڑھی بنائی جس سے اوپر جاتے تھے اور وہ کھانے وغیرہ دے کے چلے آتے تھے اب یہ قرآن ہے میں کیا کروں کوئی حدیث نہیں یہ قرآن ہے کا جنت سے آیا اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رسید دیتا ہے نہیں اب اس کے بعد واہ واہ کریں گے جب میں فضائل سنوں اب قرآن نے کیا کہا مریم طاہرہ صدیقہ مگر مریم کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے بولے آپ جنت سے کھانے آتے رہے جو قرآن نے بیانی مریم کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ جنت سے ان کے لیے کھانے آتے رہے اب بین الفریقین یہ حدیث متویق ہے کہ رسالت مات ایک دن مسجد سے نماز پڑھ کے نکل لہے تھے کہ امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ آج میری دعوت کو قبول کریں میرے ساتھ چلیں اور میرے گھر کھانا کھائیں پیغمبر نے قبول کیا گئے امیر المومنین کے گھر جو کچھ تھا کھانا کھا کے چلنے لگے فاطمہ نے کہا بابا کل کی دعوت میری طرف سے ہے قبول کیا دوسرے دن بھی گئے کھانا کھا کے چلنے لگے حسنین نے کہا نانا کل کی دعوت ہماری طرف سے کہ بہتر ہے تیسرے دن بھی آئے جب کھا کے جانے لگے تو دروازے میں فضہ کھڑی تھی کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی بیٹی کی کنیز ہیں کل کی دعوت ہماری طرف سے ہے پیغمبر نے قبول کیا اب چوتھے روز جب آئے فاطمہ نے پوچھا بابا آپ کہا ہاں ہم فضہ کے مہمان ہیں فضہ سے کہا تم نے بتایا نہیں کوئی انتظام نہیں کیا بابا کو بلا لیا کہا ہاں کوئی انتظام نہیں ہے مگر بلایا ہے آپ گھورا ہی نہیں جناب فضہ حجرے میں گئیں مسلحہ بھی جایا دورے کا تو نماز پڑھی اور کہا پروردگار ہم تیری کنیز کی کنیز ہیں تیرے حبیب کو بلایا ہے عزت رکھ لیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے بہتنے میں خان جنت آ گیا دسترخان لگ گیا کھانے لگ گئے اب خضہ باہر آئیں کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے پیغمبر نے کھانے کو دیکھا اور مسکرا کے فضہ سے کہا فضہ یہ کھانے تو جنت کے معلوم ہوتے ہیں نہیں جیسے کلام متوجہ تھے اور وجد میں سن رہے تھے وہ اسے ذرا سنیں یہ فضہ یہ کھانے تو جنت کے معلوم ہوتے ہیں فضہ نے کہا ہا رسول اللہ یہ کھانے جنت کے ہیں اب حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے فضہ سے کچھ نہیں کہا مڑے فاطمہ کے طرح اور کہا اے میری بیٹی فاطمہ تیری کنیز کو وہ فضیلت حاصل ہے جو مریم کو تھی ہے تیری کنیز کو وہ فضیلت حاصل ہے تیری کنیز کو وہ فضیلت حاصل ہے جو مریم کو تھی جتنے شورہ اکرام ہیں وہ تقابل کرتے عشعار میں علام اقبال کی مصنوی ہے تو مریم کا فاطمہ سے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں مریم کا فاطمہ سے مقابلہ ہورا پیغمبر کہہ فاطمہ تری کنیز کو وہ فضیلت حاصل ہے جو مریم کو تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم کا مقابلہ فاطمہ سے نہیں ہوگا فضا سے ہوگا فاطمہ فاطمہ ہے سنوار پڑھیں محمد و آل محمد اب ایک واقعہ اب ایک واقعہ یہاں کا سناب نے اب ایک واقعہ خاندان آل محمد کا سنیے جناب عبد المطلب جو رسول کے دادا جنہوں نے زمزم کی ڈسکوری کی ہے ساڑھے سات سو سال تک دنیا کو زمزم کا پتہ نہیں تھا زمزم کی ڈسکوری جناب عبد المطلب نے کی وہ آئے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے انہوں نے منت مانی پروردگار جب وہی زمزم کھود رہے تھے تو کفار سے تسادم ہوا تو اس وقت انہوں نے منت مانی پروردگار تو مجھے اگر دس بیٹے دے دیں تو ایک بیٹا میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا دعا قبول ہو گئی دس بیٹے ہو گئے تو جب سب سے چھوٹے تھے جناب عبداللہ ان کو تیار کر کے لے کے چلے کہاں چلے جہاں ابراہیم اسماعیل کو لے کے آئے تھے منا کے میدان اب جب گھر سے نکلے تو یہ خبر پورے مکہ میں گشت کر گئی تو مخزومیہ خاندان جو ان کا نانیال تھا جناب عبداللہ کا وہ ننگے ننگے تلوارے لے کے دوڑا اور راستے میں عبد المطلب کو روک لیا کہاں عبد المطلب کیا ہے راجے ہیں کہاں منت مانا ہے منت پوری ہو گئی بیٹے کو زبا کرنے لے جانے کہاں سبحان اللہ یہ بیٹا آپ کا تھوڑی ہمارا بھی نواسہ ہے خالہ ذات بھائی مامو ذات بھائی پورا نانیال تھا سب آگے سامنے کہاں نہیں ہم زبا نہیں ہونے دیں کہاں ہٹو ہمارے سامنے سے منت پورا کرنے دو کہاں نہیں جانے دیں گے یہ ہمارا نواسہ ہے ادھر سے بھی تلواریں نکلیں ادھر سے بھی تلواریں نکلیں یہ بھی منظومیہ خاندان اور وہ بھی عجیہ عرب عبد المطلب اب کون کی اس کی حمد کے جو درمیان میں بولے اما وہی بولے جس کے پاس نصف نور ہو چنانچہ ابو طالب سامنے آئے اور کہاں بابا وہ کام کیوں نہیں کرتے جو شیار انبیاء ہے کہاں کیا کریں کہاں قرآن نکالی ہے ابو طالب کا کہلے سے قرآن نکلا عبداللہ دس اوٹ عبداللہ پچیس اوٹ عبداللہ پچاس اوٹ قرآن عبداللہ کے نام یہاں تک کہ عبداللہ ستر اوٹ اسی اوٹ جب سو اوٹ پہ قرآن نکلا تب اوٹ کے نام قرآن نکلا ابو طالب خوش ہو گئے عبد المطلب کہتے ہیں نہیں بیٹا ہم پھر قرآن نکالیں پھر قرآن نکالا پھر سو اوٹ کے نام پھر قرآن نکالا پھر سو اوٹ کے نام اس طرح سے سات مردوں عبد المتعلیم نے قرآن نکالا اور ہر بار قرآن سعود کے نام نکلتا رہا ابو تعالیم کہتے ہیں بابا آج بار بار قرآن کیوں نکال لائے بار بار قرآن کیوں نکال لائے عبد المتعلیم کہتے ہیں میرے لال بار بار قرآن اس لیے نکال لائے تاکہ خدا کی مرضی معلوم ہو جائے میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے پہلا خدا خدا راضی ہو جائے دوسرا قرآن دیکھیں اہلِ بارت کے اجداد کو پہلے سمجھئے تب اہلِ بارت سمجھ میں آئیں گے سات بار قرآن نکالے کیوں کہا خدا راضی ہو جائے خدا راضی ہو جائے میں پوچھوں گا یہ عبد المتعلیم آج خدا کو اتنی راضی کرنے کے زد کیوں ہے کہا تحضی الاصل میں پہلے ہی دن خدا کو اتنا راضی کرلوں گا اتنا راضی کرلوں گا اتنا راضی کرلوں گا کہ قیامت تک ہماری اولاد میں رضی اللہ کی جگہ نہ رہے گی ہے صلوات و محمد و عالم حمد اب اس کے بعد چھوڑے کے دھار کے نیچے سے اب جب آغازی عباس تک مجھے آنے دیجئے اب چھوڑی کی دھار کے نیچے سے جناب عبداللہ بچ گئے چھوڑی کی دھار کے نیچے سے جناب عبداللہ بچ گئے پورے مکہ نے دیکھا آرہ یہ کوئی بچہ آم بچہ نہیں ہے یہ تو وہاں سے زندہ جا رہا ہے جہاں سے اسمائل زندہ گئے لہٰذا لوگ پیچھے پیچھے دوننے لگے اور اب عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ میری بیٹی سے شادی کر لو عبداللہ میری بیٹی سے شادی کر لو عبداللہ ایک نہیں کی کہیں چیز سارے عشتے کاٹ رہے تھے کہا نہیں نہیں انہی میں مدینہ کے سردار وحب بھی تھے وہ ادھر نہیں گئے جہاں مجمع گیا بلکہ ادھر گئے جہاں گارجین اور سرپرست سے جناب عبد المطلب سے کہا میری ایک بیٹی ہے جو نہیتی افیفہ و پاک داون ہے اور تمہارے بیٹے سے مناسب رشتہ نہیں ہے لہذا اگر آپ قبول کر لیے تو ہمارے لئے عزت افضائی ہوگی جناب عبد المطلب نے قبول کیا المقتصر کے شادی ہو گئی اور رخصتی ہو گئی اور پھر مدینہ سے جب جناب عبداللہ واپس آئے اور نور رسالت مات بطن آمنہ میں منتقل ہو گیا تو پھر اب تاریخ کا عجب جملہ ہے کہ ایک ایک دروازے پہ گئے اور تاقل باپ کیا اور کہا تم اپنی بیٹی سے رشتہ چاہ رہے تھے ہم تیار ہیں تم اپنی بیٹی سے رشتہ چاہ رہے تھے ہم تیار ہیں سارے عرب کا ایک جواب تھا عبداللہ تب ہم چاہ رہے تھے تم نے نہیں کیا اب تم چاہ رہے ہم نہیں کرتے اب تم چاہ رہے ہم نہیں کرتے عبداللہ نے کہا آخر وجہ کیا ہے کہ پہلے تم چاہ رہے تھے اب نہیں چاہ رہے لکھوا دیا عبداللہ نے تاریخ میں یہ جملہ کہ آخر وجہ کیا ہے کہ پہلے تم چاہ رہے تھے اب نہیں چاہ رہے ہو کہ عبداللہ جب ہم مینا کے میدان سے چلے تھے تو آپ کی پیشانی سے ایک نور چمک رہا تھا اور اسی نور کی لالچ میں ہم یہ رشتہ چاہ رہے تھے مگر اب وہ نور آپ کے پیشانی میں نہیں ہے یہ فضیلت وحب کو حاصل ہو گئی اور یہ نور بطن آمینہ میں منتقل ہو گیا اب جملہ سنیے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے بعض قبیلے عبداللہ کی پیشانی میں نورِ رسارد ماب کو پہچان رہے تھے عرب کے بعض قبیلے عرب کے بعض قبیلے آگیا میں مسائل پھائر کہ عرب کے بعض قبیلے عبداللہ کی پیشانی میں نور محمد کو پہچان رہے تھے مریم کی پیشانی میں نور عیسیٰ کو راہیبوں نے پہچانا اب میں نہیں سمجھ پا رہو کہ میرا جملہ کہاں تک جائے گا کہ مریم کی پیشانی میں نور عیسیٰ کو راہیبوں نے پہچانا عبداللہ کی پیشانی میں نور رسالد مارک کو عرب کے لوگوں نے پہچانا اب بحار الانوار کے ستر و جل اللہ ممہین سے لکھتے ہیں کہ مسجد النوی ہے سامنے علی ہے ادھر پیغمبر بیٹے ہیں علی کو دیکھ دیکھ کے پیغمبر بار بار مسکرا رہے ہیں مولا نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب کیا ہے کہ اے علی میں تمہاری پیشانی میں ایک نور دیکھ رہا ہوں ایک نور دیکھ رہا ہوں جو تمہارے صبح سے پیدا ہوگا جب میں میرات میں گیا تھا تو اس نور کا نام لوہِ محفو پر عباس لکھا دے گا عباس کے نور کو رسال غمام نے پہچانا اور اگر دوسری یا تیسری تقریر میری آپ کے ازہر علیہ میں موجود ہے تو علی نام خدا نے رکھا عباس نام خدا نے رکھا بہار کی سترمی جل میں اٹھا گیا عباس نام خدا کا رکھا جیسے علی نام خدا کا رکھا ہے پنیتن کا نام خدا نے رکھا ویسے ہی جنابِ عباس کا بھی نام اللہ نے رکھا جس کا اعلان لوہِ محفوظ پر ہو چکا ہے بھر میں پھر کہتا ہوں کہ جنابِ عباس کی فضیلت سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ علی کے جانشین ہیں علی کے بیٹے ہیں علی کی تمناہ ہیں علی کی دعا ہیں عباس میں کتنے کمالات ہوں گے کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جس پہ نہ پا جائے عباس کتنے باکمال ہوں گے علی کی دعا جانے خدا کی عطا جانے نہ مانگنے والے کے خلوص میں کوئی کمی ہے نہ دینے والے کی عطا میں کوئی کمی ہے مانگنے والا علی جیسا بے نیاز بندہ ہے دینے والا پروردگار ہے سرواب بڑھے محمد وعال محمد اب میں کل کے موضوع سے مسلسل ہو گیا کہ جنابِ عباس کے سلسلے میں شوجات بیان کی جاتی ہے وہ بھی پوری پڑھی نہیں جاتی جنابِ عباس شوجات جیس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اشجا تھے مگر صرف جنابِ عباس شوجات نہیں تھے اس لیے کہ شوجات انسان کے زندگی کا ایک کمال ہے عباس کل کے کمال کا نام ہے عباس کل کے کمال کا نام ہے عباس یتنے بڑے شوجا اتنے بڑے عالم اتنے بڑے سخی اتنے بڑے رحیم اتنے بڑے کریم بھائی ایک جملے میں سنیے فضائلِ علی پڑھتے جائیے اسی آئینے میں عباس کو دیکھتے جائیے بال برابر بھی فرق نہیں رہے گا اب آئیے مہینے میں عباس پہ تخریح کرنے جا رہا یہ کردوں میں بھی کتاب ہیں پاکستان سے چپی ہند پاکستان دونوں جگہ بڑی مقبول ہے مولانا جمعال حسن صاحب کراروی کہ ذکرالعباس اس میں بھی یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا کہ نجف میں ایک عالم دین تھے بہت جھک کے سنیے گا نجف میں ایک عالم دین تھے جن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جنابی عباس شوجا اور بہادر تو تھے اس میں کوئی دور آئے نہیں مگر علمی حیثیت ان کی مسلم نہیں اس لیے کہ ان کا کوئی علمی کارنامہ نہیں ہے جیسے مولا کا نحج الولاغہ صحیف سجادیہ اخبار رضا امام سادق کے حدیثیں وہ سب ہے وہ اسے کوئی جنابی عباس کا علمی کارنامہ نہیں ہے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شوجا اور بہادر تو تھے مگر علمی حیثیت عباس کی قہیم دکھائی نہیں دے رہی ہے اس لیے مسلم نے تو انہوں نے رات میں خواب دیکھا اس خواب کو بیان کیا لہذا اب یہ خواب کتابوں میں آگیا وہ عالم دین بیان کرتے کہ جب میں رات میں سویا تو میں نے خواب دیکھا دیکھتا ہوں کیسے آپ فضائل سنتے ہیں خواب دیکھا کہ خواب میں غازیہ وہ فضلیل عباس آئے اور آ کے فرماتے ہیں اے عالم دین اے عالم دین یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نجف میں اتنے بڑے عالم ہو یہ جو تمہارے پاس علم ہے بھئی مجلسی مجمع آپ نہ سمجھیں کہ تو میں کہاں جا کے پڑھوں اس لیے آپ ان سارے واقعات سے واقف ہیں اس کے پسمندر کو جانتے ہیں اب باس کہتے ہیں تم نجف میں اتنے بڑے عالم ہو یہ جو تمہارے پاس علم ہے یہ علم کس کا ہے یہ جو تمہارے پاس علم ہے یہ علم کس کا ہے وہ عالم کہتا باب مدینہ تلیل مولا علی کا علم ہے باب مدینہ تلیل مولا علی کا علم ہے اب باس کہتے ہیں تم تو علی کے زمانے میں ہوتھے نہیں تم نے تو علی سے پڑھا نہیں تو علم علی تم تک آیا کیسے کہا واسطوں سے ہوتے ہوتے ان سے ان سے ان سے ان سے ان سے کہ کتنے واسطوں کے بعد کہ سیکلوں واسطوں کے بعد کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ سیکلوں واسطوں کے بعد اگر علم علی تم تک آ جائے تو تم عالم کہلاؤ ارے میں نے تو اپنے باپ علی کی زبان چوسی آ مائنے مائنے نہیں ذرا ٹھیرئیے یہی سے تو پدا چلتا ہے کہ یہ زبان اہلِ بیت ہے ابباس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس میرے باپ کا علم ہے کیا کہا میں نے اپنے باپ کی زبان چوسی آئے میں کچھ توجہ کریے وہی جملہ کہا جو ہر معصوم کہتا ہے علی نے کہا میں نے رسول اللہ کی زبان چوسی حسن اور حسین نے کہا میں نے نینہ کی زبان چوسی ابباس نے کہا میں نے اپنے باپ علی کی زبان چوسی کہیں کسی نے سنا ہو یا پڑھا ہو کھڑا ہو کہ کہتے میرے علم اضافہ ہوگا میں خوش ہوں گا مجھے تو کہیں نہیں ملا کہ حسن اور حسین نے کبھی بھی فخر میں کہا کہ میں نے اپنے باپ علی کی زبان چوسی کسی صاحب نے کہیں سنا ہو پڑھا ہو کھڑے ہوگے بولے کہ حسن نے کہا کہ میں نے فخر میں کہ میں نے اپنے بابا کی زبان چوسی حسن اور حسین جب بولے تو کہا میں نے نانا رسول اللہ کی زبان چوسی میں غازی کھڑا ہو کے کہتا ہے تنہا کہ میں نے اپنے باپ کی زبان چوسی کیا مطلب ہوا علم محمد دیکھنا ہے تو حسن اور حسین کو دیکھو علم علی دیکھنا ہے تو عباس کو دیکھو نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کھل کے تعریف کریں کھل کے سنیں کہ عباس علی کے والی سو جانشین آئیں اب زیادہ آپ اس پر داد اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ میں بھی تیس سال سے مئی سے پڑھتا ہوں آپ کی نفذیں ہاتھ میں کہ زاکر سے زیادہ سامن تیس دور یہ کیا کہہ رہے ہیں عباس علی کے والی سے عباس علی کے والی سے تو ایمام حسن اور ایمام حسین تو ایسا نہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں میں نہیں سوچ رہا ہوں میں بھی قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہوں عباس علی کے والی سے تفسیریں پڑھ کے کہہ رہا ہوں عباس علی کے والی سے حدیثیں پڑھ کے کہہ رہا ہوں عباس علی کے والی سے تاریخ پڑھ کے کہہ رہا ہوں عباس علی کے والی سے اب آپ کہیے کہ حسن اور حسین تو حسن اور حسین محمد کے وارث ہیں عباس علی کا وارث ہے کمالات امیر المومنین کو دیکھنا ہے تو جناب عباس غازی میں دیکھیں عباس فرماتے ہیں کہ تم نے علی کا زمانہ نہیں دیکھا عالم کا ہلا رہے واسطوں سے علما گیا میں نے تو براہراس اپنے باپ علی کی زبان چوسی ہے زبان چوسنا ہے کیا مطلب ہمارے دسویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام ان کے ایک صحابی تھے جن کا نام ابھی حاشم ہے یہ محمد ابن حنفیہ کے پرپوتی ہیں وہ اس روایت کے ناقل ہے کہ میں امام کے خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اتنے میں ایک شخص آیا اور عجب زبان میں امام سے باتیں کر رہا تھا اور امام اسی زبان میں اس کا جواب دے رہا تھا جب چلا گیا تو ابھی حاشم نے پوچھا مولا یہ کون تھا کس زبان میں کیا باتیں کر رہا تھا اب آپ نے فرمایا یہ ہندی تا ہندوستان سے آیا تھا ہندی زبان میں باتیں کر رہا تھا وہ کہتے ہیں مولا آپ ہندی بھی جانتے ہیں کہ ہندی نہیں میں دنیا کے ساری زبانیں جانتا ہوں کہ سب کی زبانیں جانتے ہیں کہ ہاں کہ مولا کیا ہم ہندی سیکھ سکتے ہیں وہ زمانے میں ستر زبانیں بولی جاتی تھے امام نے فرمایا ہندی کیا تم ستروں زبان بول سکتے ہو کہ ستر زبان کہ ہاں کہ کیسے مولا کہا وہ دور سنگریزہ پلا ایک پتھر کا ٹکڑا لے کے آؤ ابھی حاشم دولے گئے بیان کرتے ہیں میں لے کے آیا امام نے ہاتھ سے گھرد کو صاف کیا زبان پہ رکھا تھوڑا سا لواب لگایا ابھی حاشم نے کہا موں میں رکھ لو ابھی حاشم بیان کرتے ہیں جیسے میں نے دہل میں رکھا ستروں زبان بولنے لگا نہیں رکھئے ابھی حاشم کی زبان اپنی زبان پہ نہیں رکھی اپنے انگلی سے لواب نہیں لگایا اپنے جسم سے مسنے کیا صرف اگر کنکر کے اوپر کنکر کے اوپر سنگریزے کے اوپر لواب لگا کے دے دیا تو ابھی حاشم ستر زبان بولنے لگے اب باس کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کی زبان چوسی ہے میں نے اپنے باپ کی زبان چوسی ہے یعنی کی زبان جناب غازی ابو فضل الاباس نے چوس اور یہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ آپ ایسے عالم ہیں جس کو کسی نے نہیں پڑھایا آپ ایسے عالم ہیں کہ جس کو کسی نے نہیں پڑھایا جناب عباس بہت زیادہ خوبصورت تھے جناب عباس بہت بڑے عالم تھے جناب عباس بہت بڑے شوجات اب میں ہر طرح سے آپ کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ذرا اس طرح کی فکری باتیں بھی سنیے کہ اہلِ بیعت کے یہاں کوئی بھی منصب قبلہ بیٹھے ہیں رشتہ داریوں کی بنا پہ نہیں تخصیم ہوتے اہلیت کی بنا پہ ہوتے ہیں اللہ نے کرولہ کے لئے خسین کا انتخاب کیا خسین نے پوری دنیا سے اپنے مقصد کی تکمیل کے لئے بہتر ہیروں کا انتخاب کیا بہتر ہیروں کا انتخاب کیا جو خسین کے لشکر کے سپاہی بنے ان سپاہیوں کے اندر تمام کمالاتوں تھے مگر موضوع علم ہے ان سپاہیوں کے علمی حیثیت کا یہ عالم تھا کہ ایک ادنا سپاہی کو حسین فقی کہے کے بکار رہے ہیں الہ رجل الفقی طرح توجہ کریے میں کیا کہہ رہا ہوں حبیب کو فقی کہے کے بکارا تو جس لشکر کا سپاہی فقی ہو اس لشکر کا علمدار جو ہوگا اس کے علم کا کیا عالم ہوگا جس لشکر کا سپاہی کے علمی حیثیت یہ ہے کہ وہ فقی ہو تو علمدار جس کو حسین بنائیں گے وہ کتنا بڑا عالم ہو یہ ہے عباس کی علمی حیثیت یہ ہے جناب عباس کی علمی حیثیت دوسری بات اللہ میں محقق فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں ایک ہے صفت ایک ہے موصوف دنیا کا فارمولہ ہے کسی لائن میں آپ چلے جائیے کہ موصوف کا ذکر کریے تو صفت سمجھ میں آتی ہے مگر کئی ایسا نہیں ہے کہ صفت کا ذکر کریے اور موصوف سمجھ میں آئے مثلا ہم نے یہ کہا کہ مولانا صاحب تشریف لائے تو آپ کے دماغ میں آ گیا کہ وہی جو ہمارے آپ پیش نماز ہیں ہم نے کسی صاحب کا نام لیا کسی ڈاکٹر کا نام لیا تو آپ کے دل و دماغ میں آ گیا کہ یہ ڈاکٹر ہے کسی انجینئر کا نام لیا تو پیش آپ کے دماغ میں آ گیا کہ یہ پیشنس انجینئر ہے کسی بجنس مائن کا نام لیا تو یہ آپ کے توجہ میں آ گیا کہ یہ کاروبار کرتے ہیں مگر دنیا میں کہیں آئیسا نہیں آئے کہ کوئی کہے مولانا علیہ کا ہاں تو کسی خاص مولانا کی طرف ذہن چلا جائے زاکیر اہلِ بارٹ پہن رہے ہیں تو کسی مقصود زاکیر کے طرف چلا جائے ڈاکٹر کہیں تو کسی مقصود ڈاکٹر کا تصور ذہن میں آ جائے نہیں موصوب کا ذکر کریے گا تو صفت سمجھ میں آئے گی مگر صفت کا ذکر کرنے سے ڈاکٹر کہیں تو پورے دبائی میں کوئی ایک ڈاکٹر سمجھ میں آ جائے نہیں عالم کہیں تو کوئی ایک عالم سمجھ میں آ جائے نہیں موصوب کے ذکر سے صفت سمجھ میں آتی ہے صفت سے موصوب نہیں سمجھ میں آتا مگر تنہا یہ کمال کائنات میں اہلِ بارٹ کو ہے کہ جو موصوب کے ذریعے صفت پہچانی جاتی ہے فاتحِ خیبر کہیے تو علی کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا ساخیِ کاؤسر کہیے تو علی کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا سردارِ جمعنانِ جنت کہیے تو حسنین کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا خاتونِ جنت کہیے فاطمہ کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا یعنی یہ وہ زماد مقدسہ ہیں جنہوں نے صفت کو اتنا کمال بخ دیا کہ وہ صفت ان کی آئینِ ذات بن گئی نہیں نہیں وہ صفت ان کی آئینِ ذات بن گئی ہے اب اپنی بات سے ہٹیے گا نہیں صفت ان کی آئینِ ذات بن گئی ہے فاتحِ خیبر فاتحِ خندق امیر المومنین یاسوب الدین جو کہیے غریب الغربہ سب کی صفت ہے آئینِ ذات بن گئی ہے اسلام کے پیسر جنگوں میں علم کس کے ہاتھ میں تھا بدر سے لے کے صفین اور نہوان تک علم کس کے ہاتھ میں تھا پرچمِ اسلام کس کے ہاتھ میں تھا بولے آپ امیر المومنین کے ہاتھ میں تھا مولا علی مسکرائیں گے یہ جملہ سن کے میں حفظ ماراتب کا خیال رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے پیسر جنگوں میں علمدار کون تھے علی بدر میں علمدار علی خندق میں علمدار علی خیبر میں علمدار علی اسلام کے پیسر جنگوں میں رائے تھے اسلام پرچمِ اسلام علمدار جو تھے وہ علی تھے مگر نجا نے ایک دن میں عباس میں کربلا میں ایسی علمداری کر دی کہ اب جب علمدار کہا جاتا ہے تو کسی کا ذہن علی کی طرف نہیں جاتا عباس کی طرف جاتا ہے سنوال محمد وعال محمد اب جو علمدار کہا جاتا ہے تو کسی کا تبادر کہیں نہیں جاتا علمدار کا مطلب عباس علمدار یعنی جناب عباس نے ایسی علمداری کر دی ایک دن میں کہ دنیا کے سارے علمداروں پر غالی پاک اب اسی کے لیے میں نے یہ پوری تمہید اتنی بنائی دنیا کا کوئی بے ملک ہو ہر ملک میں ایک لیڈر ہوتا ہے ایک کمانڈر ہوتا ہے لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پالیسی تے کرے اور کمانڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آرمی اور جنگ کو کنٹرول کرے دونوں کے کام بٹے ہیں پھر سنے آپ لیڈر کا کام یہ ہے تب کربالہ سمجھ میں آئے گی لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ پالیسی تے کرے کمانڈر کا کام یہ ہے کہ وہ جنگ کو کنٹرول کرے کس ملک سے کیسے تعلقات ہوں گے یہ آرمی نہیں تے کرے گی یہ پرسیڈل وزیراعظم تے کرے گا کس ملک سے کاروبار کیسے ہو یہ پارلیمنٹ تے کرے گی یہ پرسیڈل وزیراعظم تے کرے گا کس ملک سے کیسے تعلقات ہو یہ لیڈر پرسیڈل وزیراعظم پارلیمنٹ تے کرے گی آرمی سے کوئی مطلب نہیں مگر ابھی کسے ملک میں جھگڑا ہو جائے جنگ چھڑ جائے تو اب جب آرمی کو لکھ کے دے دیا گیا پرسیڈل نے کہہ دیا گیا اب حملہ ہو تو اب ہوای حملہ ہو پائدل کا حملہ ہو بہری حملہ ہو کیسے حملہ ہو اب لیڈر سے کوئی مطلب نہیں ہے اب کمانڈر سے مطلب اب آرمی کا چیف کنٹرول کرے گا اب اس میں کمانڈر لیڈر دخل اندازی نہیں کر سکتا جب سگنیچر کر کے دے دیا تو اب جنگ کیسے ہو وہ کمانڈر کنٹرول کرے گا کربلا میں بھی ایک لیڈر تھا ایک کمانڈر تھا لیڈر کا نام حسین ابن علی تھا کمانڈر کا نام عباس ابن علی تھا یہ علی کے دونوں بیٹے کی دونوں کی ذمہ داریاں علاقہ لگتے آئی اب بعض کو میں سمجھاؤں کیا تھا پھر میں کہہ رہا ہوں کہ لیڈر پالیسی طے کرے گا یہ لڑائی مدینے میں ہو کہ کربلا میں ہو لیڈر طے کرے گا اٹھائیس رجم کو کہے نکلو تو نکلنا پڑے گا مکہ میں رکو تو رکنا پڑے گا آرزل حجہ کو کہے مکہ چھوڑو تو چھوڑنا پڑے گا کیوں اس لیے کہ پالیسی لیڈر طے کرے گا کمانڈر نہیں طے کرے گا اب دو محرم کو کربلا میں آگیا قافلہ فراد کے کنارے سے خیمے ہٹیں نہ ہٹیں لیڈر طے کرے گا اب اگر حسین کہے کہ خیمے ہٹاؤ دور ریت پہ لگاؤ تو لگانا پڑے گا نو محرم کو اگر لیڈر کہہ دیں میں مسائب نہیں پڑھ رہا فضائل سنا رہا اس رخ سے ذرا میں یہ سنیے کہ نو محرم کی شم میں اگر لیڈر کہہ دیں کہ جاؤ ایک رات کی محلت لے کے آؤ تو لینا پڑے گا اس لیے کہ پالیسی لیڈر طے کرے گا مگر اب بڑی سخت منزل ہے کہ اب دس محرم کے صبحوں میں جنگ چھیڑ گئی تو اب پورے دن ہی یہ جنگ کیسے ہو اب یہ کمانڈر طے کرے گا نہیں جتنی مجھے توقع تھی آپ نے نہیں کیا اس کی وجہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کونسی منطق لے کے آئے لے کے آئے جب آپ کربلا کا عالم پیمانے پہ کربلا کے جنگ کو دیکھئے گا تو یہ بات ہے آپ کے سمجھ میں آئیں آئیت دل بھر لڑائی کیسے ہوگی یہ لیڈر سے مطلب نہیں ہے یہ کمانڈر سے مطلب ہے اس لیے کہ آرمی کو کمانڈر کنٹرول کرے گا اب آپ کہیں گے یہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں اس لیے کہ ہم نے ہر شہید کو دیکھا کہ وہ حسین سے اجازت لیتا تھا اب باس سے نہیں لیتا تھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس لیے کہ یہاں شہادت ہے شہادت میں ازن امام ضروری ہے وہ جنت جانے کی اجازت مانگ رہا تھا سلام آل محمد و آل محمد دلوار چلانے کے نہیں آرمی کو کنٹرول جو ہے وہ کمانڈر کرے گا اب کیسے اب باس میں نے وعدہ کیا تھا کہ کربلا کے جنگ کا تھوڑا ایک منظر آپ کو میں دیکھاؤں گا آئیے جناب اب باس کی اہمیت اور عظمت کربلا میں کیا ہے اس لیے سارے آئیم آب باس کو سلام کرتے ہیں لیڈر اور کمانڈر اب جنگ چھے گئی تو اب یہ جنگ کیسے ہوگی یہ کمانڈر کنٹرول کرے گا آج پوری دنیا میں تین آرمی ہے ہوای بحری پیدل ایک وہ آرمی ہوتی ہے جو ہوای ہوتی ہے ایک وہ ہوتی ہے جو سمندر میں چلتی ہے ایک وہ ہوتی ہے جو پیدل چلتی ہے میں نے کل کی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ جگہ بدلنے سے نام بدلتا ہے چیز نہیں بدلتی دیکھیں تینوں آرمی ہمیشہ رہی دنیا میں اس زمانے میں بھی تھی نام بدلے ہوئے تھے آج اس کو ہوای کہتے ہیں بحری کہتے ہیں پیدل کہتے ہیں ہوای فوج کا کام کیا ہے دور سے بمبارڈ کر کے لشکر کو کمزور کرتے ہیں تب وہ پیدل والے آ کے قبضہ کر لیں دور سے حملہ کرنے والے کو ہوای لشکر کہتے ہیں بحری کون ہوتے ہیں سمندر میں جو شہروں کے قریب قریب رہے نہ بہت زیادہ دور نہ بہت زیادہ قریب پیدل والے کون ہیں جو ہم نے سامنے آ کے لڑے اس وقت آرم میں بھی تین آرمی ہوتی تھی آج کے زمانے میں جسے ہوای کہتے ہیں اس زمانے میں اس کو تیر انداز کہتے تھے یہ دو تین کلومیٹر دور سے تیروں کے بارش کر کے بلکل پسپا کر دیتے تھے آج جس کو آپ بحری کہتے ہیں اس زمانے میں اس کو نیزہ بردار کہتے تھے جو نہ بہت قریب سے نہ بہت دور سے پانچ سو میٹر دور سے مار دیتے تھے اور آج جس کو پیدل کی فوج آپ کہتے ہیں وہ تلوار بردار تھے جو ہم نے سامنے لڑتے تھے کربلا میں بھی یزید کی طرف سے یہ تین آرمی آئی تھی تین انداز بھی آئے تھے نیزہ بردار بھی آئے تھے تلوار بردار بھی آئے تھے کربلا سمجھیے ذرا مسائل ہی میں کربلا نہ سمجھے ذرا فضائل میں کربلا سمجھے یزید کی طرف سے سب ٹریننگ یافتہ آئے تھے کیوں اس لیے کہ وہاں تو حکومت لہٰذا جتنی اسپیسلش تھے وہ آئے تھے تین انداز نیزہ بردار تلوار بردار ساری دنیا سے شجاعوں کو منتخب کیا گیا تھا انعام کی لالچ میں لوگ آئے تھے خسائن کے طرف کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا مہنسرت امام جذبہ امام کا مسئلہ تھا دین کا مسئلہ تھا جو لوگ محبت میں تھے وہ آئے ہوئے تھے دونوں کا یہ فرق تین انداز بھی تھے نیزہ بردار بھی تھے تلوار بردار تھے حسین کے طرف سب جذبہ ایمانی کے تحت آئے تھے یہ دونوں لشکر کا فرق سمجھی اب ایک بات اور سمجھئے تاکہ فضائلہ کی سمجھ میں آئے کہ جو ہوائی فوج ہوگی اس کی ہوائی کے ٹریننگ ہے وہ پیدل نہیں لڑ پائیں گے جو پیدل ہوں گے وہ جہاز نہیں اڑا پائیں گے اور جو ہوائی اور پیدل ہوں گے وہ بہری حملہ نہیں کر پائیں گے وہ سمندر میں جہاز نہیں دھوڑا پائیں گے تو سب کے ٹریننگ الگ الگ ہوتی ہے اس بات کو میرے نوجوان اپنے ذہن میں بیٹھا لیں ہوائی فوج پیدل نہیں لڑ پائیں گے پیدل ہوائی فوج نہیں لڑ پائیں گے دونوں مل کے بہری نہیں ہو پائیں گے اسی طرح سے عرم میں جو تیر انداز تھے وہ نیزہ بردار نہیں تھے جو نیزہ بردار تھے وہ تیر انداز نہیں تھے جو تلوار چلانا جانتے تھے وہ تیر اور نیزے کے ماہر نہیں تھے تینوں کے ٹیننگ الگ الگ تھی اب نماز سو جب امام حسین پڑھنا چاہ رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک ٹیلے پہ آیا اپنا لشکر لے کے اور کہاں جنگ شروع ہو جائے اور تاریخ لکھتی ہے کہ کم سے کم تیس ہزار تیر اندازوں کا لشکر لے کے عمرے ساتھ سامنے آکے میں آپ کے سر پہ قرآن رکھتا ہوں رکھا ہے قرآن کوئی صاحب بہت بڑے دانشور ہو تو بتائیے کہ پچاس ساٹھ ستر آدمی کو لے کے تیس ہزار کے لشکر سے تین کلومیٹر دور سے کون لڑ لے گا دو کلومیٹر دور سے وہ تیر انداز دور ہے سامنے تو آئی نہیں کون لڑ لے گا دنیا کا کوئی ماہر ہو آکے بتائے کہ کربلا کی لڑائی کیسے ہیں انڈی لوگی عمرے ساتھ تیس ہزار کا لشکر لے کے سامنے تیر اندازوں کا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تیروں کے بارش کرو حسین کے خیمے کے اوپر بچے عورتیں جانور سم مر جائیں قتل کر دیا جائے اب باس چیف کمانڈر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے یہ منظر دیکھ رہے ہیں تیروں کی بارش ہونے والی تیروں کے بارش ہونے والی ہے یہ دور ہے وہ دور ہے وہاں سے دور سے تیر پھے کہیں گے آپ بتائیے کونسی منطق ہے لاجک ہے کہ جو لڑ لے کربلا کے لڑائی پانچ منٹ سے زیادہ کی نہیں چلنے والی تھی عمرے ساتھ یہی چاہ رہا جائے کہ حسین کو پسپا کر دیا جائے اور حسین کے لشکر کو بلکل ختم کر دیا جائے لہذا تیس ہزار کا لشکر اگر ایک آدمی کے پاس ایک تیر ہے تو تیس ہزار تیر ہیں اور ایک تیر نہیں تھا پورا پورے ترکش پیشتوں پر رکھے رہتے تھے تیس ہزار کا لشکر سامنے آکے کھڑا ہو گیا کہ تیروں کے بارش کر کے حسین کے لشکر کو ختم کر دو پسپا کر دو یہ کائنات کا واحد کمانڈر ہے عباس جس نے بھاپا منظر کو اور اپنے لشکر سے کہا کہ تم سب خیمی کا باہر آؤ باہر آؤ اب دیکھتا ہوں کون نوجوان خاموشی سنتا ہے آپ کے دل و دماغ میں جتنی عباس سے محبت ہے اتنی توجہ سے آپ سنے کہ کیسے کمانڈ کی عباس نے کوئی منطق نہیں ہے مگر آئیے جو تاریخ بچاتی ہے کہ جناب عباس نے اپنے لشکر سے کہا خیمی جانوروں کے بھی آگے آ جاؤ اور اپنے ہاتھ میں تلواریں لے لو اور ایسے صف لگا کے کھڑے ہو جاؤ بلکل سیدھے سیدھے جیسے جماعت کھڑی ہوتی نماز پڑھنے کے لئے صف لگا کے کھڑے ہو جاؤ اور عباس اپنے گھوڑے کے اوپر کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں ادھر اس کا ایکشن کے کیا چلا ہے مامل ادھر وہ لشکر آ گیا تیراندازوں کا جناب عباس اپنے لشکر کو اپ ٹریننگ دے رہے ہیں نیا لشکر ہے کہہ رہے سنو جب میں اشارہ کروں تو تم اپنی تلوار کو اپنے چہروں پہ تیز چلانا جیسے آپ ہمارے انڈیا میں دیکھتے ہیں وہ بڑے پنکھے غراتے والے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے اپنے چہرے کے سامنے یہ تلواروں کو چلانا جب ہم اشارہ کریں گے ادھر ہمارے ساتھ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا ادھر عباس اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے یزید کے لشکر کا وہ کمانڈر ہے حسین کے لشکر کے عباس کمانڈر تھی جیسے اس نے کہا تیر چلاو عباس نے اشارہ کیا کہ تلوار چلاو اب سارے تیر ترکشوں سے نکل کے بارش ہونے لگی اور ادھر سارے سپاہی تھے بہت توجہ سنیے گا یہ اپنے سامنے تلواروں کو تیر چلانے لگے اب باس نے کہا اور تیر چلاؤ یہ سارے تیر تلواروں پر ٹکڑا ٹکڑا کے ٹکڑا ٹکڑا کے زمین پر گر جاتے تھے جب ان کے ترکشوں سے تیر ختم ہو گئے اب باس نے کہا حملہ کرو یہ تیر چلانا جانتے ہیں تلوار چلانا نہیں جانتے ہیں حملہ کرو یہ تیر چلانا جانتے ہیں چلانا جانتے ہیں خرماتے ہیں حملہ کرو اب یہ تیر چلانا جانتے ہیں تلوار چلانا نہیں جانتے ہیں حمید ابن مسلم یزید کا سرکاری رائٹر ویان کرتا ہے اب جب عباس اپنے لشکر کو لے کے حملہ ور ہوئے تو یہ ایک دوسرے پر گرتے رہے اور قتل ہوتے رہے تیس ہزار کے لشکر میں صرف پانچ ہزار زندہ واپس گئے پچیس ہزار واصلے جہنم پہلے حملے میں ہوئے یہ کائنات کا پہلا کمانڈرات سلمان محمد جس نے ایک حملہ مغلوبہ میں پچیس ہزار لوگوں کو واصلے چہنم اب پورے لشکر میں ایک ہنگامہ بچ گیا اس لئے کہ ہر چھوٹی بڑی بات ابن زیاد اور یزید تک جا رہی پسینے پسینے عمر ساتھ ہو گیا یہ کیا ہوا بجائی نام کی اب تو ہمیں آتام ملے گا ایک ستر آدمی سے لڑنے کے لئے ہم نے پچیس ہزار کے لشکر کو مروا دیا اور مرا کوئی نہیں اب اس کے بعد حائرے شاید میرے دل کی بات آپ کے ذہن تک پہنچ جائے اب عمر ساتھ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا عباس اور حسین کے پاس آیا اور کہتا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے اجمائی لائی نہ ہو بلکہ فردل فردل لڑا جائے آپ کی طرف سے آئیں ہماری طرف سے آئیں حسین نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے عباس نے کہا ہاں آقا ہمیں منظور ہے فردل فردل جانے کے لئے یہ جو ایک ایک کے لڑائی ہوئی یہ حسین کے طرف سے پہل نہیں تھی عمر ساتھ کی مجبوری تھی اب جو چلنے لگے تو اب اس کے بعد بھی جناب عباس صبح سے لے کے آسر کے پہلے تک شہادت تک عباس کے بارے میں حمید اور ساری راوی بتاتے ہیں ہمیں وقت اپنے گھوڑے پر سوار لائس رہتے تھے اور جو شہید جاتا تھا لڑنے کے لئے لڑتا رہتا تھا عباس ایسے ہی کھڑے رہتے تھے بڑے کھڑے رہتے تھے اور اگر اس نے پکارا مدد کے لئے گھر گیا ہزاروں کے مجمع میں اور جیسے ہی مدد کے لئے پکارا تو عباس کے مدد کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئی اس پار سے اس پار جاتے تھے اس پار سے اس پار آتے تھے اتنے میں لشکر بھاگ جاتا تھا اس کو سکون ملیاتا تھا اور پھر وہ تازہ دم ہو کے لڑنے لگتا تھا یہ تھی عباس کی مدد ہما وقت اپنے گھوڑے پہ سوار مرتجس پہ تھا آجا سنیے آپ یہ معاملہ چلتا رہا دو چار گھنٹا چلا زہر سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ اب پھر شمر اور یہ سب ملے اور باتیں ہونے لگیں کہ یہ تو بہت معاملہ گھڑ بڑھ ہو گیا اور ہم تو قبضہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ تو ستر پچاس ساٹھ آدمی ہم پہ حاوی ہو گئے چھ لاکھ کلشکر ہوگا کیا لہذا اب ان کے تھوئے حوصلے بلند ہوئے تو یہ ہوا کیا پھر سے حملہ کیا جائے تو اب تیر والی آرمی تو ان کی تیتر بیتر ہو گئی تھی لہذا اب نیزہ برداروں کو جمع کیا انہوں نے نیزہ برداروں کو نیزہ بردار یہ نیزہ بردار پھر سب سے سمجھئے گا یہ ایک ہی جملے پر پورا نقطہ ہے کہ جو تیر چلانا جائیں گے وہ تلوار نہیں جو تلوار چلانا جائیں گے وہ تیر نہیں جو نیزہ چلانا جائیں گے وہ تلوار نہیں اب نیزہ برداروں کو انہوں نے جمع کیا یہ واقعہ زہر سے پہلے کا ہے زہر سے پہلے کا یہ واقعہ ہے اور کہا کہ اب ان کے اوپر ایک ساتھ حملہ کیا جائے جنابِ عباس نے جب دیکھا کہ اب یہ نیزہ برداروں کو لے کے آ رہے ہیں میدان میں تو اب جیسے وی لکھا جاتا ہے انگریزی میں ایسے یہ وی کی طرح اپنا لشکر لے کے عمر ساتھ چلا نیزہ برداروں کا ایسے گھیر کے یعنی عباس کے پاس اس وقت تیس یا پینتیس افراد موجود تھے جو تاریخ بتاتی یعنی عباس نے کہا تم سے خیمے سے کافی دور نکلو چلو میدان میں میدان میں لے کے آئے اپنے آدمیوں اور ادھر سے یہ وی کر کے گھیرتے ہوئے آ رہے تھے کہ تیس پائنتیس آدمی کو ایک ساتھ مار دیا جائے آئے ایسے گھیر رہے لیکنہ ادھر بھاگ پہنے ادھر جا پہنے آئیسے حلقے میں لے لیا جائے جناب عباس نے کہا کہ اپنے تیس پائنتیس آدمیوں سے کہ اپنے نیزے کو ریت میں گاڑ پہ آئے ایسے بیٹھ جاؤ ایسے نیزے کو گاڑ آئیسے بیٹھ جاؤ یہ سارے لوگ نیزے گاڑ پہ آئیسے بیٹھ جاؤ تیس پائنٹیس آدمی اچھا یہ سمجھے تھے کہ ابباس حملہ کریں گے ہماری اوپر اب وہ تو یہ سے گاڑ کے بیٹھ گئے اب یہ ایک ہزار کے فٹ کی دوری پہ آئے کوئی اکشن نہیں آٹھ سو پہ آگئے کوئی اکشن نہیں پانچ سو پہ آگئے کوئی اکشن نہیں چار سو پہ آگئے ابباس اور ان کا لٹکر کچھ کر کیوں نہیں رہا تھک گئے گھائل ہو گئے یا حسین کا استخدالہ ساتھ نہیں دیں گے معاملہ کیا ہے کچھ دیئے تو کچھ کری نہیں حرکتی نہیں ہے ان کے ادھر اور جناب ابباس تیس آدمیوں کو لیے ہوئے ایسے کہیں احتفظر نہیں اب یہ وی کی طرح چل رہے ہیں یہ کی طرح ایسے گھیرے ہوئے ہیں اور بہت بڑا لشکر ہے جس کی تعداد چھبیس ہزار بتائی جاتی ہے نیزہ برداروں ایسے گھیر رہے ہیں ان کے پیچھے لکیر ان کے پیچھے لائن ان کے پیچھے لائن ان کے پیچھے لائن اور یہ سب وی کی طرح ایسے گھیرے ہوئے چل رہے ہیں ایک کے پیچھے ایک ایک کے پیچھے ایک بھوڑ سوار ہیں اور سب نیزہ بردار ہیں جناب ابباس کچھ بولی نہیں رہے ہیں اب یہ آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں کیا ہے کیا ہے یہ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں یہ کیوں نہیں کوئی ایکشن کر رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا تھک گئے ہیں اور نہیں لڑپائیں گے یہ کیا ہے پیاسے ہیں بھوکے ہیں اور بلکل قریب سے قریب تر آگئے جب بلکل سو گیس کے فاصلے پر رہے گئے اور قریب تھا کہ وہ لوگ حملہ ور ہوتی جناب ابباس نے کہا اب اٹھو اپنے پر حملہ کر دو ایک ساتھ حملہ کرو ان کے اوپر جناب ابباس کے اس پر تیس آدمیوں کو لے کے ایک ساتھ جب حملہ ور ہوئے تو پہلی سب دوسری سب پہ گری دوسری تیسری پہ گری تیسری چوتھے پہ گری چوتھے پانچیوں پہ گری یہ سب آپ نے گھوڑوں سے پانان ہو ہو کے مرنے لگے اس کے بعد ابباس نے کہا میں ان سے تلوار نکالو اور انہیں قتل کرو تاریخ دل سولہ ہزار لوگ اسی وغواسل جہنم ہو گئے سلوہ بڑے محمد وآل محمد سولہ ہزار لوگ اسی وغواسل جہنم ہوئے سولہ ہزار لوگ پچیس پہلے میں سولہ اس طرح سے اجتماع میں مارے گئے اس کے بعد جنابِ افغازی ابو فضلِ الاباس پھر یہ بھا گیا پھر یہ پہل آئی کہ ایک ایک کر کے لڑا جائے اما ایک بات میں کیا کروں وہ تیزی سے گزر گیا مگر ایک جملہ کہے بغیر میرے بات مکمل نہیں ہوگی سنیں مسائم میں کم کر دوں گا کہ جنابِ عباس کہ آپ نے تیر والی لڑائی دیکھی نیزے والی لڑائی دیکھی اب کسی معیوز میں پوری کربلا کی جنگ میں آپ کو سناوں گا کس کس محاس پہ کیسے کیسے کھڑے کر کے اور کیسے کیسے عباس حملہ کر رہے تھے اور یہ دن بھر جنابِ عباس نے اگر کربلا میں علمداری کی نہیں تو علمدار کس بات کی ہے علمداری کی اہلِ بائیت سوغات میں کوئی منصب نہیں لیتے اپنے قوتِ بازو پہ منصب لیتے ہیں چنانچہ سنیے آپ اب تلوار کے ایک منظر لیجئے جو ہمارے مسائم میں پڑھا جاتا ہے کہ شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مشک دیا اور نیزہ دیا کہ جاؤ میں آپ سے پوچھا آپ کتابیں چھوڑیے اس وقت اب کتابیں چھوڑیے اب کتاب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں کتاب کی بات بعد میں کروں گا میں اب اتنی دیر تقریر کر چکا چالیس پہ پچاس میٹ اب میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ جب یہ اعلان ہو گیا آپ اپنی عقل سے کربلا بتائیے کیا ہوگی ابھی کتابوں کی بات چھوڑیے میں حوالے بعد میں دوں گا اپنی عقل سے ہر آدمی یہ سوچے کہ ہم کربلا میں ہیں اپنی عقل سے آپ بتائیے اللہ نے اتنی عقل ہر آدمی کو دی ہے اس میں مذہب کی کوئی بات نہیں اپنی عقل سے آدمی فیصلہ کرے کہ ادھر اعلان ہوا کہ عباس پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں ہم ہر آدمی کے عقل اللہ نے دیا عقل استعمال کر رہی آپ اعلان ہوا کہ عباس فوراد کے طرف پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں فوج یزید کا بچہ بچہ ابباس کے حسب نصف شجاعت ہر چیز سے واقف ہے سب سے واقف ہے ابباس پانی لینے کے لئے مشک لے کے جا رہے ہیں فوج یزید نے بھی اعلان ہو گیا کہ ابباس جا رہے ہیں تو فوج یزید نے کیا ایکشن کیا ہوگا کہ مجمع پھٹ گیا ہوگا سر آئیے موسٹ ویلکم آئیے پانی لے کے جائیے سرکار پانی کیا کیا ہوگا آپ بتائیں کیا کیا ہوگا ان کا ریاکشن کیا رہا ہوگا جب یہ ہے کہ ابباس پانی لینے کے لئے جا رہا ہے وہ نیزہ ہی لے کے گئے ٹوٹا ہوا جو بھی گئے پانی لینے کے لئے جا رہے ہیں تو فوج یزید کا کیا ارادہ رہا گا اس وقت ان کا کیا ایکشن رہا ہوگا کیا یہ پانی لے کے جائیے نہیں حمید ملے مسلم کہتا ہے کہ عمر سعج اور شمر اپنے گھووں پر بیٹ بیٹ کے کھڑ ہو ہو کے اعلان کر رہے تھے کہ دیکھو آج علی کا بیٹا فراد میں پانی لینے کے لئے جا رہا ہے اور اگر پانی آ گیا تو یہ ہم جنگ نہیں جیت پائیں گے لہٰذا چاروں طرح سے جو فوجیں بکھلی ہوئی ہیں سرسیمہ دائیں اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں اور ابباس کو فراد تک جانی نہ دیں میں یہی جا رہا تھا کہ ابباس فراد تک کیسے گئی وہ جنگ آپ کو سناتا مگر وقت مکمل ہو گیا مگر میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ابباس فراد میں اترے ابباس فراد میں اترے چلو میں پانی لیا آسمان کے طرف پھیکا گھوڑے سے کہا پی لو اس نے نہیں پیا مشک سکینہ میں پانی بھرا اس سب میں وقت لگا کے نہیں لگا چلو میں پانی لیا پھیکا مشک میں بھرا جانور سے کہا دس پندرہ منٹ کا ٹائم لیا کے نہیں لیا کوئی تاریخ بتا دیجئے تو جو کہیے میں ماننے کے لئے تیار کہ اس وقت ایک تیر بھی ابباس کو لگا ہو ایک پتھر بھی ابباس کو لگا ہو ایک نیزہ بھی لگا ہو تو یہ چھے لاکھ کا لشکر کیا کر رہا تھا جب ابباس مشک سکینہ بھر رہے تھے جب چلو میں پانی لیے ہوئے تھے جب کھوڑے سے کہہ رہے تھے کہ پانی پی لو اس لیے کہ آج فطرت کا تقاضی یہ ہے اتنی بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ابھی یہ تھوڑی سی بلندی ہے یہ بارہ فٹ کیا ہے اس پر کچھ لوگ ایٹے لے کے کھڑے ہو جائیں اور نیچے سے پھیک ہیں تو کون زیادہ جیتے گا جو اوپر سے پھیک رہا ہے وہ ہے جو نیچے ہے اس کو دقت ہے اوپر پھیکنے کے ابباس تو نشیم میں ہے فوجہ یزید اوپر ہے ابباس تو نشیم میں ہے فوجہ یزید اوپر ہے مگر نشیم میں رہنے کے بعد بھی نہ تیر آسکے نہ نیزے آسکے نہ تلوارے آسکے اور غازی فراد کے کنارے تہل رہا ہے گھوڑے سے کہہ رہا پانی پھیلے چلوں میں پانی لے کے پھیک رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ فراد پر قاویز ہے مشک سکینہ کو بھر لیا دس پندرہ میٹ تو لگانا تو فوجہ یزید کہاں تھی فوجہ یزید کہاں تھی اب جس کو میری بات پر یقین نہ آئے وہ حمید ابن مسلم سے جا کے پوچھے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ابباس لڑ کے لشکر کو اتنی دو بھاگا چکے تھے کہ اتمنان سے پانی بھر بھی لیا واپس بھی آگے فوجہ قریب نہ پائی یہ ہے سو جاتے ہیں اتنے دول بھگا دیا تھا اتنی دول لڑ کے بھگا دیا تھا کہ اتمنان سے فرات میں اتر بھی گئے پانی بھی بھر لیا گھوڑے سے بھی کہا والد باز ہے پانی نہیں پیا چلوں میں پانی لیا پھیک دیا یہ سب کرنے کے بعد واپس آگئے مگر اس کے بعد بھی فوجہ یزید قریب نہ آسکی تھی یہ جناب ابباس کی شجاعت جناب ابباس کی شجاعت تھی جناب ابباس نے کربلا میں اپنے لشکر کی حیات بڑھا دیا تھا اپنے لشکر کی زندگی بڑھا دی تھی جو لڑائی پانچ منٹ میں ختم ہو جاتی اس کو اثر آشور تک ابباس نے کھینچ دیا تھا اسی لئے ابباس کو غازی کہتے ہیں اسی لئے ابباس کو علمدار کہتے ہیں اس لئے کہ جناب ابباس نے جیسے کربلا میں علمداری کیا کسی نے نہیں علمداری کیا اور یہی وجہ ہے کہ ہر شہید یا تو جناب ابباس کو پکارتا تھا یا امام حسین علیہ السلام کو پکارتا تھا اور جناب ابباس اور امام حسین علی مقام مدد کے لئے پہنچتے تھے جناب ابباس اور امام حسین علیہ السلام مدد کے لئے پہنچتے تھے بس عزاداروں اسی لئے جناب ابباس باب الحسین ہیں جناب عباس باب الحوائج ہیں جتنی دعائیں ہیں وہ غازی ابو فضل عباس کے دروازے پہ قبول ہوتی عجر قومل اللہ خدا آپ کو کسی غم بن علائے سوائے غم سید الشہدہ میں میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا علم عباس کے سلسلے میں کہ نجف میں ایک علم تھے جن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا وہ واقعہ میں نے سنا دیا اب میں چاہتا دوسرا ایک واقعہ نجف کا سنا کے اور اسی پہ مسائب ختم کر دو اور وہ واقعہ آپ کے رونے کے لئے کافی ہوگا یہ بھی واقعہ ہے نجف اشرف کا آج سے ایک سو سولہ سال پرانا ہے کہ ایک سید طالب علم تھا نجف اشرف میں اجتہاد کا درس لے رہے تھے سید تھے طالب علم تھے مگر بہت جذباتی تھے اور بہت امام حسین علیہ السلام و کربلا سے بڑی عقیدت غازی ابو فضل اللہ بھاس سے بڑی محبت تھی چنانچہ وہ روز رات میں جب اپنے کمرے میں آتے تھے تو کمرہ بند کر کے مسائب کربلا پڑھتے تھے اور پڑھتے پڑھتے کا ایسی وجدانی قیفیت آ جاتی تھی کہ اپنے سر و سینے کے پیٹنے لگتے تھے اور پیٹنے کے بعد زعفر جن کو بورا بھلا کہتے تھے زعفر جن کو بورا بھلا کہتے تھے اور کہتے تھے یہ زعفر جن میں کبھی تجھے چھوڑوں گا نہیں میں محشر میں تنہا دامن پکڑوں گا رسول اللہ کے سامنے تیرا دامن پکڑیں گے فاطمہ کے سامنے تمہارا دامن پکڑیں گے اس لیے کہ تُو نے حسین کی مدد نہیں کیا جب تُم کربلا میں آئے تھے تو حسین زندہ تھے واپس کیوں گئے اگر تُم نے مدد کیا ہوتا تو کم سے کم آقا تو بچ جاتے غازی عباس بچ جاتے کم سے کم اہلِ بیت عصیر تو نہ ہوتے کم سے کم سکینہ کو تماشے تو نہ لگتے کم سے کم سجاد کے ہاتھوں میں ہتکنیاں اور بیڑیاں نہ آتیں لہٰذا روز آنا اس کا مشغلہ یہ تھا کہ خوب چیخ مار کے روتا تھا سر و سینہ پیٹتا تھا اور آخر میں زعفر جن کو برا بھلا کہتا تھا زعفر جن ہم تمہیں معاف نہ کریں گے تمہاری وجہ سے اہلِ بیت عصیر ہوئے اگر تم مدد کیے ہوتے تو یہ نہ ہوتا جب کئی دن مسلسل یہ ہو رہا تھا تو اب وہ اس خواب کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک دن میں رو رہا تھا اور ایسائی زعفر جن کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ خود بخود میرا دروازہ کھل گیا اور ایک ڈراؤنی سورت سامنے آ گئی میں کانپنے لگا اس نے یا رو کے آواز دیا سید تم آلِ رسول ہو ہم تمہیں کوئی نقصال دل پہنچائیں سید تم آلِ رسول ہو ہم تمہیں کوئی نقصال نہ پہنچائیں گے تم ڈرو نہیں ہم ہی زعفر جن ہیں ہم ہی زعفر جن ہیں تم مہینے سے روز روتے ہو حسین پہ اور ہمیں برا بھلا کہتے ہو تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں چل کہ تم سے خود ملو اے سید اگر تمہارے سینے میں دل ہے اور دل میں انصاف ہے تم انصاف سے بتاؤ ہماری خطہ کیا ہے ہماری کیا غلطی ہے کہ جو تم ہمیں روز برا بھلا کہتے ہو ہماری خطہ کیا ہے ہماری غلطی کیا ہے سید کہتے ہیں کہ تم نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا اگر تم نے حسین کو بچا لیا ہوتا تو آقا شہید نہ ہوتی بیبیاں آسیر نہ ہوتی بے اکمتزہ ورجن رو کے کہتا سید کربلا میں تم نہ تھے ہم تھے اے سید لو لو من نوان ہم واقعات کربلا تمہیں سنا رہے ہیں اس کے بعد انصاف سے بتاؤ کہ ہماری غلطی کیا ہے سید کا اپنے لگے کہا ڈرو مت خوف زدہ مت ہو بہا ہم کو سمجھا دو کہ ہماری غلطی کیا ہے ہم مان لیں گے اے سید جب ہم حدود کربلا میں داخل ہوئے تو اس وقت عالم یہ تھا کہ حسین کے سارے اصحاب و انصار مارے جا چکے تھے حسین علیہ صغر کو بھی دفن کر چکے تھے اور خون میں نہائے ہوئے آقا مقتل میں کھڑے ہوئے تھے میں نے آکے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا ان کی مجال جو آپ کو قتل کریں آقا ان کی مجال جو آپ کو شہید کریں یہ مولا ہمیں اجازت دے دیئے یہ آقا ہمیں اجازت دے دیئے حسین نے کہا زافر جن تم جنات ہو یہ انسان ہے کیسے مقابلہ ہوگا کہا نہیں مولا میں انسان بن کے لڑوں گا امام نے فرمایا نہیں تمہارا نا فیرت شہدہ میں نہیں ہے کہا نہیں مولا میں نہیں جاؤں گا مجھے اجازت دیجئے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا بیک مطا میں نے کہا زافر جن تم چلے جاؤ یہاں سے زافر جن کہتا ہے مولا میں نہیں جاؤں گا امام نے فرمایا نہیں میرا حکم ہے تم یہاں سے جاؤ ہمیں امتحان دینے دو کہا زافر جن کہتا ہے سید میں نے کہا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے سمجھا ہے ان لوگوں نے آپ کو مجبور سمجھا ہے ہمیں اجازت دیئے اے سید میں سچ کہتا ہوں بقوتہ حسین گونے لگے اور رو کے کہتے ہیں زافر جن مدد کی ضرورت نہیں ہے آج میں منزل امتحان میں ہو اگر مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ دیکھو میرا بابا علی تلوار لے کے کھڑا ہے وہ میرے بھائیہ حسن کھڑے ہیں وہ میرا نانا رسول اللہ میرے امتحان کو دیکھ رہا ہے اے زافر جن ذرا زمین سے آسمان کی طرح تو دیکھو اے سید میں سچ کہتا ہوں زمین سے آسمان تک سارے ملائکہ تلوار لیے ہوئے کھڑے تھے میں نے کہا آقا یہ کیا ہے کہ یہ سب خدا سے اجازت مانگ رہے ہیں یہ سب میرا نانا سے اجازت مانگ رہے ہیں مگر آج میں منزل امتحان میں ہو اے زافر جن تم چلے جاؤ سید بتاؤ میں کیا کرتا پھر بھی میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا میں آپ کے نصرہ تو مدد کروں گا بہتنی میں حسین روکے کا ٹھیک ہے میرا نانا سے اجاز مانگو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ اجازت دے دیئے پیغمبر نے مو پھیر لیا اور اونی سے علی کی طرف اشارہ کر دیا میں علی کے پاس آیا مولا اجازت دے دیئے حسین زباہ ہو رہے دیکھا نہیں جاتا علی نے مو پھیر لیا فاطمہ کی طرف اشارہ کر دیا میں نے کہا شہزادی آپ تو ماں ہیں اجازت دے دیئے فاطمہ روکے کہتی زاور جن زاور جن میرا بیٹا منزل امتحان میں ہے مو پھیر کے حسن کی طرف اشارہ کر دیا حسن سے کہا بھائی آپ کو ہے اجازت دے دیئے حسن نے کہا نہیں آج حسین منزل امتحان میں خود حسین سے اجازت مانگو پھر حسین کے پاس میں آیا آقا اجازت دے دیئے امام فرماتے ہیں دیکھا تم نے تو ہمیں اپنا امام مانتے ہو کہ نہیں کہاں مولا مانتا ہو کہ بحیثیت امام میں کہہ رہا ہو کہ تم فورا حدود کربلا سے باہر نکلو اس لیے کہ میرے امتحان میں تاخیر ہو رہی ہے انبیاء منتظر ہیں ساری کائنات ہمارا انتحان دیکھ رہی ہے جلدی حدود کربلا سے باہر جاؤ اور یہ زاغر جن جلدی جاؤ اس لیے کہ ام میں آخری آواز استغاثہ بلند کرنے جا رہا ہو اور یہ سننے کے بعد جو مدد کے لیے نہیں آئے گا نا اتنی دور کے لوگ کبھی بخشیں نہیں جائیں گے اے سید میں نے اپنے پروں کو پھیرایا اور حدود کربلا سے ایک سکند کے مسائح ہے حدود کربلا سے اُلتا ہوا جیسے کربلا کے باہر نکلا اتنے میں تیز آدھیاں چلنے لگیں فرات کا پانی اچھلنے لگا اب جب میں واپس کربلا میں آیا تو کیا دیکھا حسین نشیم میں ہائیں حسین کے گلے پر شمر کا خنجر ہے حسین کے گلے پر شمر کا خنجر ہے اور فاطمہ اپنے ہاتھ سے خنجر کو پکڑے ہیں اور کہے اے علیہ مرتضی بچائیے اے میرے بابا بچائیے بیٹا حسن بچائے پپای غمبر کی آواز آئی علی فاطمہ کو ہٹا وہ میں قیامت آ جائے گی علی حسین آگے بہے فاطمہ کا بازو پکڑا جیسے فاطمہ کا ہاتھ ہٹا شمر کا خنجر چلنے لگا حسین فباہ ہو گئے ہماری خطا کیا ہے ہم نے تو حکم امام مانا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ وَيَّمُنْ قَلْبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ سَيَعْلَمُ